دوستو اکثر ہم نیا سال شروع ہوتے ہی پہلے مہینے میں گول سیٹ کرتے ہیں لیکن وہ کچھ دنوں تک ہی رہتا ہے پہلے ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم کچھ بڑا کریں گے ہم اپنے گول کو اچیو کریں گے لیکن 90% گول جنوری ختم ہوتے ہوتے ختم ہی ہو جاتے ہیں اور باقی 10% فروری مارچ پہینہ آتے آتے غائب ہو جاتے ہیں اگر آپ نے بھی ایسے گول سیٹ کیے ہیں یا اگر آپ کچھ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو ہمیشہ ایسا کرتے رہتے ہیں جن کا ہمیشہ گول تو نئے سال کے ساتھ سیٹ ہوتا رہتا ہے لیکن ان کی لائف کبھی نہیں بدلتی تو ہم آپ کو دو چیز بتانا چاہتے ہیں پہلی یہ کہ زیادہ تر سبھی لوگوں کے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ اب تک جو ہوا وہ ہوا لیکن اگر آپ چاہے تو آگے جا کر بدل سکتے ہیں اس بات کو کانفیڈنس کے ساتھ اس لیے کہہ سکتے ہیں کیونکہ گول سیٹ کرنا گول اچیو کرنے کا صرف ایک پہلو ہے لیکن اس کو پورا کرنا اور زندگی کو بدلنا اس میں ٹوٹل نو چیزیں لگتی ہیں اور گول کو سیٹ کرنا ان نو چیزوں میں سے صرف ایک چیز ہے تو اگر آپ صرف گول سیٹ کرتے ہیں تو آپ نے صرف گیارے پرسنٹ کام کیا ہے اور صرف گیارے پرسنٹ کام کر کے آپ سو پرسنٹ رزلٹ کیسے پاسکتے ہیں تو اگر آپ اپنے گول کو اچیو کرنا چاہتے ہیں اور ہنڈڈ پرسنٹ رزلٹ پانا چاہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس سال آپ کے گولز ضرور پورے ہوں تو اس ویڈیو کو انتق ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو نائن سٹیپ موڈل کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کی مدد سے آپ اپنے ہر سپنے کو حقیقت میں بدل پائیں گے اور نہ صرف نئے سال یعنی کی دوہزار چوبیس میں بلکہ آپ اس موڈل کو زندگی میں کبھی بھی فالو کریے گا اور اگر ان سبھی چیزوں کو آپ ایک کے بعد ایک فالو کریں گے تب ہی بات بن پائے گی اور آپ اپنے گول کو اچیو کر پائیں گے اس لئے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا کیونکہ یہی نو چیزیں آپ کی گول کو ریالیٹی میں بتلیں گے نمبر وان ڈیٹرمنٹ تھری امپورٹنٹ گولز فور نیوئیر آپ کے کئی سارے گولز کیوں نہ ہوں لیکن تین گولز تیک کیجئے جس پر آپ اپنی پوری طاقت لگا کر کام کریں گے اس نئے سال میں آپ چاہے تو اپنی ڈائری میں جتنے مرضی گول لکھ لیجئے لیکن ان میں سے آپ کو صرف تین گول ہی سیلیکٹ کرنے ہیں اور دھیان دیجئے کہ کبھی بھی اپنے گول یہ سوچ کر مت بنائیے کہ ان کے ذریعے آپ لوگوں کو امپریس کرنا چاہتے ہیں بلکہ یہ سوچ کر بنائیے کہ ان کے ذریعے آپ اپنے ٹیلنٹ کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں اس لیے لسٹ میں وہ تین گول چنیے جو آپ کے دل کے سب سے قریب ہیں اور جسے آپ پانا چاہتے ہیں اور ان کے پیچھے پڑ چاہیے نمبر ٹو سیٹ گول فور فرس تری منٹس این فرس منٹ آپ کو پورے سال کے گول سیٹ نہیں کرنے ہیں بلکہ آپ کو یہ سیٹ کر لینا ہے کہ آپ شروعات کے تین مہینوں میں کیا کریں گے اور اس کے بعد پہلے ایک مہینے میں کیا کریں گے کیونکہ آپ جو گول سیٹ کرنے والے ہیں وہ کب ہوگا اگلے سال یعنی کی بارے مہینوں کے بعد یعنی دو تین مہینے میں کچھ خاص ایمپرومنٹ نہیں دکھائی دیتی اس لیے آپ پہلے شروعاتی کچھ مہینوں کے گول بنائیں کیونکہ ایک دم تو آپ کوئی چیز اچھی کرنے ہی پائیں گے اس لیے آپ کچھ مہینوں کے حساب سے گول بنائیں گے تو آپ کے آگے ٹاگٹ ہوگا اور آپ کو وہ اچھی بھوتے ہوئے دکھائی دے گا تو آپ کو بھی آگے بڑھنے کا حسنہ ملتا رہے گا نمبر تھری آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے پی ڈی اے یعنی آپ کو پرائیمری ڈیلی ایکشن ڈیسائیڈ کرنے ہیں آپ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ روز کیا کرتے ہیں اس لیے آپ کے روزانہ کے ایکشن آپ کے گول سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں اس لیے آپ روزانہ اس لیے آپ جو روزانہ کرتے ہیں وہ بہت ضروری ہوتا ہے اور وہ آپ کے گول کو اچھیو کرنے کے اوپر کافی زیادہ اثر ڈالتا ہے اس لیے آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ لانگ تب میں آپ کیا کریں گے بلکہ اس کے لیے ایک ایک دن بہت قیمتی ہوتا ہے اور آپ کو ہر ایک دن اپنے اس گول کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ اپنے گول کو اچھیو کر سکیں اس کے لیے آپ کو اپنا ایسا شیڈیول بنانا ہوگا یا تو آپ کو روزانہ کچھ ایسی چیز کرنی ہوگی جس سے آپ اپنے گول کے اور بھی زیادہ قریب پہنچ سکیں نمبر فور فکس یور نائٹ روٹین اب چوتھی چیز جو آپ کو دھیان میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اکثر گول سیٹنگ میں اس کی بات ہی نہیں کرتے ہیں زیادہ تر لوگ اور اس میں دو خاص چیز ہوتی ہیں جو کرنی ضروری ہوتی ہیں آج کے دن میں جو ہونا تھا وہ ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کا ریویو کر لیچھے اور اس کے علاوہ کل کیا کرنا ہے اس کا پلان کر لیچھے تو آج کا ریویو اور کل کا پلان یہ آپ کو سونے سے پہلے ضرور کرنا چاہیے اور ایسا کر کے آپ کو اپنا نائٹ روٹین فکس کرنا ہے نمبر فائیو فکس یور مرنگ روٹین جب نائٹ روٹین فکس ہو گیا تو اس کے بعد آپ کو اپنا مرنگ روٹین فکس کر لینا چاہیے جیسے کی ہو سکے تو سیم ٹائم پر اٹھنا شروع کیجئے وہ تب ہو بائے گا جب آپ فکس ٹائم پر سوئیں گے اور اٹھنے کے بعد آپ روزانہ تیس منٹ یوگا ایکسرسائز یا میڈیٹیشن ضرور کریں اس کے لیے آپ کو روزانہ ضرور سمیں نکالنا ہے اور ساتھ ہی ہیلڈی بریکفرس کھانا ہے اور اس کے بعد آپ کو اپنے وہ تین کام ڈیسائیڈ کر لینے ہے کہ کون سے وہ تین ضروری کام ہیں جو آج کے دن آپ کرنے والے ہیں آپ کے پاس دن بھر میں کام کرنے کے لیے ملٹیپل چیز ہوں گی لیکن ایک بار میں آپ کو صرف ایک چیز پر اپنی پوری طاقت لگانی چاہیے جب آپ گول کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کو ملے گی ہی ملے گی اور اگر آپ کو یہ نہیں مل رہی ہے تو یا تو آپ نے اپنے گول کو اچھے سے سیٹ نہیں کیا یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ نے ٹھیک سے ایکشن لینا شروع نہیں کیا ہے کیونکہ اگر آپ نے گول سیٹ کر دیا ہے اور ایکشن لینا شروع کر دیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ دو چیزیں آپ کے سواگت کے لیے تیار ہیں پہلی چیز ہے ڈسکمپورٹ اور دوسری چیز ہے ڈسسٹنس ایسے ہی آپ کچھ نیا شروع کرتے ہیں تو آپ کی باڈی فیزیکل اور ایموشنلی الگ فیل کرنا شروع کر دیتی ہے آپ پہلے کبھی اس سمیں نہیں اٹھے تھے جس سمیں آج صبح اٹھ رہے ہیں آپ کا شریر ایک طرح سے ریسسٹنس فیل کرنے لگے گا اس طرح اگر آپ بکس پڑھنے لگیں گے یا کوئی بھی نئی چیز کرنے لگیں گے یا کچھ بھی بدلاؤ کرنے لگیں گے تو وہ مشکل تو ہوتی ہیں جب آپ اس کی شروعات کرتے ہیں اور آپ اس کے لیے ابھی سے تیار رہیے گا کہ آپ کو لائف میں ڈسکمپورٹ اور تکلیف سہنی پڑے گی پہلے ہے تکلیف ختم کرنے کا علاج کہ وہیں چلے جاؤ جہاں سے شروع کیا تھا اسی زندگی میں واپس چلے جاؤ اور وہی کام کرنے لگ جاؤ اسی طرح کی لائف جینی شروع کر دو جو پہلے جیتے تھے تو ڈسکمپورٹ ختم ہو جائے گا دوسرا یہ کی ڈسکمپورٹ اور فرکشن کو ہونے دو اور تھوڑے دن بعد آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی اور آپ کو بعد میں اپنے اوپر ہی پراؤڈ فیل ہوگا نمبر ایٹ مے کا منتھلی ریویو سسٹم اس مہینے آپ کو کیا کیا کرنا تھا اور اس میں کیا کیا ہوا ہے اور کیا کیا نہیں ہوا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے ہم گولز تو سیٹ کرتے ہیں لیکن منتھلی ریویو سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ گول پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا اور ہم نے اس سے کیا سیکھا تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا گول اچھی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اور اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملا ہے اور آپ کو کیا سیکھنے کو ملا ہے اور کیا آپ پیسوں سے اس مہینے امیر بنے یا پھر ایکسپیرینس سے اس مہینے امیر بنے آپ کو کسی نہ کسی مہینے میں اس مہینے امیر بننا ہے ایسے میں اگر آپ نے ایک مہینے کام کیا اور اور نہ آپ کو پیسوں کی ترقی ملی اور نہ ہی ایکسپیرینس بلا اور نہ آپ کے ٹارگٹ اچھی ہوئے اور نہ ہی آپ کو پتا چلا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا اس لیے اگر آپ گرو کرنا چاہتے تو منتھلی ریویو سسٹم سروری ہے نمبر نائن سٹارٹ ناؤ امپروف لیٹر آخریوں سب سے ضروری ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ سوتے مت رہیے بلکہ ایکشن لیجئے ہمیشہ یہ ماں سوچئے کہ ایسا کروں گا تو ویسا ہوگا یا یہ کروں تو وہ ہوگا سوچنے اور پلاننگ کرنے کا اپنا ایک سمیں ہوتا ہے سوچنا اور پلاننگ ایک مہینہ نہیں چل سکتی اس لیے ابھی شروع کیجئے اور بعد میں امپروف ہو جائے گا تو یہ نو چیز اگر آپ نے اپنی گول سیٹنگ میں ایڈ کر لیں تو یہ نو سٹیپ کا موڈل آپ کی ہر گول کو آپ کی ہر مقصد کو ریالٹی میں بدل دے گا اب ان میں سے یہ دیکھئے گی وہ کونسی چیز تھی جو آپ کی لائف ایمیس ہو رہی تھی یا کونسی چیز ایسی تھی جس پر آپ زیادہ فوکس نہیں کر رہے تھے اور آپ اس پر فوکس کرنے والے ہیں اور اس بارے میں ہمیں کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ کے لئے مددگار ثابت ہوئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل اے پی دوبے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھ سکے دھنیواد